اسلام علیکم آج ہی ویڈیو میں ہم بات رہیں گے چکن گونیا کے جوڑوں کے درد کے بارے میں جو بہت تکلیفتہ ہوتا ہے اگر آپ کو یا آپ کے چاہنے والوں کو چکن گونیا کے بعد مسلسل جوڑوں کا درد رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس میں ہم کچھ آسان گریلو علاج بتائیں گے جن کو آزما کر آپ اپنی تکلیف میں کمی محسوس کر سکتے ہیں چکن گونیا ایک وائرل بیماری ہے جو مچھڑ کے ذریعے پھیلتی ہے اس بیماری کی خاص نشانی شدید جوڑوں کا درد ہے جو کئی ہفتوں یا مہینوں تک رہ سکتا ہے اس درد سے بچنے کے لئے کچھ گریلو علاج بہت موسر ثابت ہو سکتے ہیں ہلدی کھل دردی انٹی انفلمنٹری خصوصیات رکھتا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک کپ گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پینہ جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے اس سے سوجن اور درد دونوں میں کمی آتی ہے ادھرک اور لیمون میں طاقتور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو درد اور سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں ایک کپ گرم پانی میں ادھرک کے کچھ ڈکڑے پھالیں اور اس میں آدھا لیمون نچوڑ کر پی لیں نیم کا تیل چکن گونیا تو جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے اس تیل کو ہلکا گرم کریں اور متاثرہ جوڑوں پر ہلکے ہاتھ سے مالش کریں ہیم کی انٹی سپٹک اور انٹی انفلمنٹری خصوصیات جوڑوں کی سوجن اور درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے ہنگ ہنگ کا لیپ بنا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں ہنگ میں درد کو کم کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ فوری طور پر رہات فرام کرتا ہے سرسو یا زیتون کے تیل کی مالش بھی چکن گونیا کے درد کو کم کرنے میں معاون ہے اوزانہ تیل کرم کر کے جوڑوں پر مالش کرنے سے آرام ملتا ہے یہ چند ریلو علاج ہیں جو چکن گونیا کے بعد آنے والے جوڑوں کے درد میں کمی لاسکتے ہیں اگر آپ ان ریمیڈیز کو آزمائیں اور مستقل مزاجی سے عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا یاد رہیں کہ یہ علاج صرف درد کو کم کرنے کے لیے ہے مکمل علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دبانا نہ پھلیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ